بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے ہی پیارا بھی ہے لڑلا بھی ہے جیسے مجھے میرے اپنے بچے ہیں چھوٹے بھائیوں کو اکثر اور بہشتر کوئی نہ کوئی پرابلم لہاک ہو جاتی ہے یا کاروبار میں سٹنی ہو پاتے تعلیمی اعتبار سے پیچھے رہ جاتے ہیں لڑ پیار یا زد کی وجہ سے تھوڑے سے بگڑ بھی جاتے ہیں اور یہی وجہ بنتی ہے ان کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے اس کو خراب کرنے میں اکثر ایسے افراد ہیں جن کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ان کے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں ایک تو ڈیماننگ بہت ہیں ان سے پیسے مانگتے ہیں خاموخا کے زد بھی کرتے ہیں اس وجہ سے ہم جب اسے کا اظہار کرتے ہیں تو وہ بتمیزی کی حق تک ہمارے ساتھ رویہ جو ہے وہ اپنا رکھتے ہیں اگر آپ کو یہ تمام پرابلمز درپیش ہوں اور آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی وجہ سے کسی پرابلم کا شکار ہیں ذہنی پریشانی میں مبتلا ہیں آپ کو نہیں معلوم کہ اپنے ذائچے کے ایکارڈنگلی آپ کو کیا رمیڈی کرنی ہے تو ناظرین چھوٹے بہن بھائیوں کا تعلق علم نجوم میں سیارہ اتارت کے ساتھ ہے اور اتارت کی رمیڈیز کرنا آپ لوگ کے لیے سب سے بہترین ہے ایک تو بدھ کے روز پچاس روپے کا صدقہ نکال دیں بڑا بہترین ہے یا کسی بھی سبزرنگ کی چیز کا صدقہ کرنا آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا ایک نگینہ آتا ہے زمرت اس حوالے سے پہنا جاتا ہے آپ اس کے اور بھی بہت سارے بینفٹس ہیں اور بھی بہت سارے فائدے ہیں کہ آپ کی گفتگو کو بہت اچھا کر دے گا کہ جو بھی شخص آپ سے بات چیت کرتا ہے آپ کا انداز گفتگو کرنے کا اس کے لیے بڑا متاثر کن ہوگا لیکن اسٹرولیزر سے ضرور کنسلٹ کیجئے گا یہ نگینہ ہمیں پہننا ہے یا نہیں پہننا اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا سمد اس کا مطلب ہے بے پرواہ کہ آپ جتنی بھی چیزوں کی وجہ سے پریشان ہیں آپ ان چیزوں کو روحانی طور پر اللہ کی ذات سے مانگیے تاکہ اللہ جو ہے آپ کو ان پریشانیوں سے بالکل ریلیکس کر دے ایک سو چونتیس دفعہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے اول آخر چودہ چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ مقصد آپ کا کوئی بھی ہے لیکن خاص طور پر چھوٹے بہن بھائی ان کے حوالے سے اس کو پڑھا جاتا ہے یہ آپ ضرور پڑھئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی